سربن کی پہاڑیوں سے تلو ہوتے سورج کی کرنوں کا مرمر سے شفاف ہرنوں کے ساتھ حسین انتزاج چنار کے درختوں سے ٹکراتی ہواوں کی کوئل سی کود اور سادہ طبیعت باشنگوں کی میٹھے سی ہنکو مل جائے تو ایبٹ آباد جیسے خوبصورت شہر کا نقشہ بنتا ہے اٹھارہ سو تریپن میں انگریز دور حکومت کے دوران میجر جیمز ایبٹ کا آباد کیا گیا یہ شہر تاریخ ساز اہمیت کا حامل ہے یہاں پر موجود قدیم امرات اس بات کی گواہ ہیں سینٹ لوپ چرچ، قدیم گردوارہ اور علیاسی مسجد کا ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ ایبٹ آباد شہر نے مختلف مذاہب کے ماننے والوں کو اپنے اندر پیار محبت سے رکھنے کا موقع دیا کیونکہ ایک خوبصورت معاہ اور فضاء اور ایبٹ آباد شہر نہیں ہونے کی وجہ سے یہ فورنر جتنے لوگ بھی آتے ہیں اپنی فیملی کے ایبٹ آباد تو یہ خوبی ہے آسل ہے کہ وہ یہاں سے کرنے کی کوشش ہے یہاں کے لوگ بہامی محبتوں کے امین لوگ ایک مضبوط معاشر کی رشتے میں بندے ہوئے لوگ ایبٹ آباد کو آنے والے سیاہوں کے لیے جہاں اس شہر میں دیکھنے کو بہت سے قدرتی مناظر ہیں وہی پر ایلیاسی مسجد بھی اپنے اندر ایک شاہکار ہے مسجد کے بیچوں بیچ پانی کی انتظام کاری بنانے والوں کی فنی مہارت کا مو بولتا ثبوت ہے لیاسی مسجد بنائی گئی تھی انسو چھتی میں اس کی عبادت ادا ہوئی تھی اور پہلا جمعہ انسو تعلیم میں اس سے پڑھا گیا پہلا جمعہ شرع تعلیم کی بات کی جائے تو اس کا اندازہ اس بات سے بھی بخوبی لگایا جا سکتا ہے کہ ایبٹ آباد کو اسکولوں اور کالیجوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے ایبٹ آباد میں چونکہ تعلیمی ادارے بہت قصرت سے پائے جاتے ہیں اور بہت اعلیٰ میار کی ہے یہی وجہ ہے کہ ایبٹ آباد شاید پاکستان کے ان دسٹرٹس میں شامل ہوئے جہاں پر سب سے زیادہ لٹریشی بیر موجود ہے پاکستان ملیٹری اکیڈمی کاکول، برن ہال ایبٹ آباد، ایوب میڈیکل کامپلیکس، وومن میڈیکل کالیج ایبٹ آباد، ایبٹ آباد پبلک سکول، گورنمنٹ ڈگری کالیجز، کچھ ایسے نام ہیں جہاں پر دور دور سے لوگ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے ایبٹ آباد شہر کا رخ کرتے ہیں اس کے تعلیمی پسے منظر اتنا خوبصورت ہے کہ دن بر دن اپورومنٹ آج ہزارہ جنورسٹی کے علاوہ جہاں جینورسٹی ہے یا میڈیکل کالیجز ہیں جہاں دنیا کوئی ایسی چیز نہیں کہ جو تعلیم کے مجانے میں تعلیم علم کو ضرور تو اعلیٰ سکول یہاں اس وقت ابت آباد میں کام کرنے تعلیم سے معاملے اور پرائیوٹ سکول ان کی تشماری نہیں ہے ایبٹ آباد شہر دراصل سیاہوں کی توجہ کا مرکز اس لیے بھی ہے کہ یہاں سے ہوکے شمالی علاقہ جات کی طرف جائے جاتا ہے ایبٹ آباد جانے والوں کے لیے شملہ پہاڑی، ہرنو، تھنڈیانی، لیڈی گارڈن اور بہت سے قابل دید تفریحی مقامات ہیں یہ میوزیم ہمیں تحصیل کانسل ایبٹ آباد میں ایک ریزولوشن پاس کر کے ٹو تاؤزن سکس میں ہزارہ انیورسٹی کے ارکیالوجی ڈیپارٹمنٹ کو دی اس میں ہمارے پاس ایتنالوجیکل میٹیریل جو ہے وہ برتن ہیں، پہناوے ہیں جو ہمارا اٹھنے بیٹھنے اور رہنے سینے کا طریق ہے ارکیالوجیکل سائٹز کے سرفس سے جو ہمیں کلیکشن، جس کو ہم سرفس کلیکشن کہتے ہیں وہ ہیں ایکسکیویٹڈ میٹیریل ہیں، گرکنین و اٹیک چکرال کے ایک قبرستان سے نکلی ہیں جس کو ہم گندارک گریف کلچر کہتے ہیں یا آرین گریف گوڈز بھی کہتے ہیں ایبٹ آباد کا ذکر ہو اور گرمہ گرم چپلی کباب اور پکوڑوں کی بات نہ کی جائے تو زیادتی ہوگی تفریحی مقامات کے ساتھ ساتھ نیشنل لیول کے کھیلوں کے میدان بھی ایبٹ آباد شہر کا خاصہ ہیں جو یہ کہ شہریوں کی صحت مند سرگرمیوں کی طرف رجحان کا اقاس ہیں ایبٹ آباد شہر کی خوبصورتی سے متاثر ہو کر میجر جینز ایبٹ نے اس شہر کو خوبصورت لفظوں میں بیان کیا موسیقی موسیقی موسیقی